شروعات میں جب یہ کارڈ بن رہے تھے تو لوگوں نے دیکھا دیکھیں میں یہ کارڈ بنوا تو لیے لیکن آج یہ کارڈ لوگوں کے گھروں میں کہیں پڑے دول کھا رہے ہیں لیکن واسطہوں میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کارڈ کتنے فائدے مند ہے جی ہاں اگر آپ کے گھر پر یہ کارڈ پڑا ہوا ہے تو آپ کو لاکھوں کا فائدہ ہو سکتا ہے اگر آپ ابھی بھی نہیں سمجھیں تو میں آپ کو بتا دوں یہ ہے سرمی کارڈ آپ دیان سے دیکھ لیجئے یہ سرمی کارڈ ہے تو اگر آپ کا پریوار بھی سرمی کارڈ دارک ہے تو آپ کے پریوار کو بھی ایسی کئی یوزنہوں کا لاب مل سکتا ہے جس سے کہ آپ کے پریوار کو لاکھوں کا فائدہ ہوگا تو چلیے آج کی ویڈیو میں ان سبھی یوزنہوں کے بارے میں جانتے ہیں اور اگر آپ سبھی نے چاہا تو ان سبھی یوزنہوں کے بارے میں میں آپ کو الگ الگ کمپلیٹ دیکیل میں ویڈیو بنا کر بھی بتاؤں گا وہ آپ کمپلیٹ سیکشن میں بتاتے رہے نا کسی یوزنہ پر آپ کو ویڈیو چاہیے اب اس کارڈ سے آپ کون کونس یوزنہوں میں اپلائی کر سکتے ہیں اور کس یوزنہ میں آپ کو کیا لاب اور کتنا لاب ملے گا چلیے وہ ابھی جان لیتے ہیں پہلی ہے نیرمان سرمک جیون اے اون بویش شرکشہ یوزنہ اس یوزنہ کو لوگ اتنا مہتو نہیں دیتے کیونکہ اس یوزنہ میں کئی یوزنہوں کا لاب ایک ساتھ بیا جاتا ہے جیسے کی پردان مطری شرکشہ بیما یوزنہ پردان مطری جیون جوتی بیما یوزنہ اٹل پینسن یوزنہ اب ان یوزنہوں کا نام سن کر بھی اگر آپ نہیں سمجھیں تو میں آپ کو بتا دوں ان سبھی یوزنہوں میں آپ کو پہلے تھوڑا تھوڑا پریمیم دینا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو لاب ملتا ہے جیسے کی یہاں پر ادان لیں اٹل پینسن یوزنہ کا تو اگر آپ کی عمر کم ہے آج اگر آپ تھوڑا تھوڑا پریمیم بننا شروع کرتے ہیں تو آپ کی عمر جب ساٹھ سال ہو جائے گی تو آپ کو ایک ہزار روپے سے لے کر پانہ ہزار روپے تک پرتی ماہ کے ساتھ سے آپ کو پینسن ملے گی تو اس طرح سے یہ یوزنہ ہی کام کرتی ہے اسی طرح سے اگر پردان مطری شرکشہ بیما یوزنہ کی بات کریں تو وہ درگڑنا میں مرتی ہونے پر دو لاکھ روپے کا بیما ملتا ہے پریوارگو سرمکار دھارک کے پریوارگو اور پردان مطری جیون جوتی بیما یوزنہ بھی کچھ اسی طرح سے کام کرتی ہے اگلی یوزنہ کا نام ہے نرمان سرمک شکشہ اینکوصل وکاس یوزنہ یہ یوزنہ سب سے بہتر یوزنہوں میں سے ایک ہے اور جو بھی سرمکار دھارک ہے وہ اس یوزنہ کو بہتر مانتے ہیں سب سے کیونکہ اس یوزنہ کے تحت نرمان سرمک کے جو بھی بچے ہیں ان کو اچھی کاسی سکولرشپ دی جاتی ہے جیسے کی یہاں پر چھٹی گلاس سے لے کر اگر کوئی وہ پروفیسنل کورس بھی کرتا ہے تو وہاں تو اسے سکولرشپ ملتی ہے الگ الگ سکولرشپ ہے جیسے 8 زیر روپے سے لے کر 23 زیر روپے تک کی سکولرشپ ملتی ہے جیسے کی چھٹی سے آٹھ این تک کے بچوں کو 8 زیر روپے نویں سے باریوں تک کے بچوں کو 9 زیر روپے آئے کے آئے کرنے والوں کو 9 زیر روپے ڈپلومہ کرنے والوں کو 10 زیر روپے اور اگر کوئی گریجویشن کر رہا ہے تو اسے تیرہ جار روپے اور اگر کوئی پوشٹ گریجویشن کر رہا ہے تو اٹھارہ جار روپے سوری پندرہ جار روپے اور اگر کوئی پرفیشنل گریجویشن کر رہا ہے تو اسے اٹھارہ جار روپے ملیں گے اور اگر کوئی پرفیشنل پوشٹ گریجویشن کر رہا ہے تو اسے تیرہ جار روپے کی سکولرشپ ملے گی تو اس طرح سے یہ سکولرشپ جو جانا کام کرتی ہے اسی میں اگر کوئی چھترہ ہے چھتر نہیں ہے چھترہ ہے تو یہ سکولرشپ کچھ بڑھ کر ملتی آٹھ جارکستان پر نو جاروپے نو جارکستان پر دس جاروپے اسی طرح سے اور اگر کوئی وکلانگ ہے اسے بھی یہ سکولرشپ بڑھ کر ملتی ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اس یوزنا میں تو کافی سارے سٹوڈینٹ اپلائی کرتے ہیں اور لات بھی لیتے ہیں ہمارے یہاں پر بھی کافی سارے سٹوڈینٹ آتے ہیں جو آویدن کرواتے ہیں اور انہیں لات بھی ملتا ہے تو اگر آپ ایک سٹوڈینٹ ہو اور اگر آپ کے بریوار میں یہ کارڈ پڑھا ہوا ہے آپ کے گھر پہ پڑھا ہوا ہے تو آپ اس کارڈ کا یہ فائدہ لے سکتے ہیں اگلی یوزنا کا نام ہے سبسکتی یوزنا یہ بھی ایک بیسٹ یوزنا ہے اگر سرمی کارڈ دارک اپنی بیٹی کا بیوہ کر رہا ہے یا پھر بیٹی کے ادھیان کیلئے پیسے جاتا ہے تو وہ اس یوزنے میں اپلائی کر سکتا ہے اور اسے پچپنزار روپے تک کی سائتہ راسی مل سکتی ہے بیٹیوں کے بیوہ پر اسے پچپنزار روپے کی سائتہ راسی مل سکتی ہے اگر بیٹی اپنا ویب سائٹ شروع کرنا چاہتی ہے تو بھی اسے یہ سائتہ راسی مل سکتی ہے اور آویدن کا فرسس کافی سرل ہے کافی سارے لوگ اس میں آویدن کرتے ہیں ان میں ہی ایک یوزنہ ہے پر سوٹی سائتہ یوزنہ سرمیکار دارک کے پریوار میں اگر کوئی گروتی ملہ ہے تو سرکار کی طرف سے اسے ایک سائتہ راسی دی جاتی ہے بیٹی کے جنم پر اکی جا روپے کی سائتہ راسی اور بیٹے کے جنم پر بیٹ جا روپے کی سائتہ راسی یہاں پر دی جاتی ہے تو اگر آپ چاہیں تو اس یوزنہ میں بھی آویدن کر سکتے ہیں باقی ان سبھی یوزنہوں کے بارے میں الگ الگ اگر آپ ڈیٹیل میں ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ کمیٹ سیکسن میں بتا سکتے ہیں سرمیکار دارکوں کے لیے ایک یوزنہ ہے نرمان سرمیک سلب آواز یوزنہ اس یوزنہ کے انترگت اگر آپ کسی بھی آواز یوزنہ کے لیے اکدار ہے تو منڈل کی طرف سے آپ کو ڈیڑھ لاک روپے کی سائتہ راسی دی جاتی ہے ڈیڑھ لاک روپے آپ کو مکان بنانے کے لیے دی جاتے ہیں تو یہ بھی کمال کی یوزنہ ہے اب یہاں پر میں آپ کو سب سکتی یوزنہ سے سمدھی دیکھ ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ سب سکتی یوزنہ اور کنیا ویواز یوزنہ دونوں الگ الگ ہے آپ سبی کو دونوں میں سمانتہ نظر آئے گی لیکن دونوں الگ الگ ہے جو کنیا ویواز یہ سائتہ یوزنہ ہے وہ ساماجی گناہ یوں ادھکاریتہ ویواغ دورا سندہ لیت کی جاتی ہے اور اس میں جو گریو ورک کے بی پیل کٹیگری کے لوگ ہے یا پھر جو اسی ایسٹی کٹیگری کے لوگ ہے انہیں وہ سائتہ راسی ملتی ہے اور یہ سب سکتی یوزنہ ہے اس میں سرمی کاڑ دار کے پریبار کو سرمی کاڑ دار کو اپنی پتری کا ویواز کرنے کے لیے یہ سائتہ راسی ملتی ہے تو دونوں یوزنہیں الگ الگ ہے کنفیوز مت ہونا اگر آپ کو ویڈیو انفرمیٹیو لگا ہے کچھ نیا جاننے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک کر سکتے ہو آپ چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کر سکتے ہو بے لائکن پریس کر لیجئے تاکہ ہر ویڈیو ہر اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملے اسی ایک کے ساتھ اگر آپ کے امن میں کوئی بھی سوائے سوائے ہو جا ہوا ہے آپ ہم سے کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں تو بے جزک آپ کمیٹ سیکس میں پوچھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ کمیٹ سیکس میں یہ ضرور بتائیے کہ آپ کس ٹوپک پر کس یوزنا پر کمپلیٹ ڈیٹیل میں ویڈیو اچھیے تو ہم بہت ہی زیادہ ویڈیو لے کر آجی رہوں گے چلی ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں